خدا ان میں آپ کی سلامتی ہو پانچواں کلیمہ خدا ان یسو مسیح کی زبان مبارک سے نکلا ہوا پانچواں کلیمہ خدا کے کلام میں سے مقدس یحنہ کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان اس کا انیسوا باب اس کی اٹھائیسویں آیت میں ملتا ہے خدا ان کے کلام میں لکھا ہے اس کے بعد جب یسو نے جان لیا کہ اب سب باتیں پوری ہوئیں تاکہ نوشتہ پورا ہو تاکہا میں پیاسا ہوں میرے عزیزو پانچواں کلیمہ خدا ان یسو مسیح کی ذہنی اور جسمانی عذیت کو بیان کرتا ہے جس کا بیان خدا ان یسو مسیح نے ان الفاظ سے کیا کہ میں پیاسا ہوں اس کلیمہ کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس کے مطالب کو سمجھنا ضروری ہے اردو زبان میں لکھے گئی یہ تین الفاظ میں پیاسا ہوں دراصل خدا ان یسو مسیح کی ان الفاظ کو مجازی معنوں میں استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن حقیقت میں اس کے جسم میں نابید کی یعنی پانی کی کمی اور فسد خون کی وجہ سے اسے پانی کی ضرورت تھی یونانی لفظ ڈپسو سے مراد پیاس کی ایسی شدت ہے جو مصیبت کا روب دھار لیتی ہے یعنی یہ پیاس اب خدا مند یسو مسیح کی تکلیف بن چکی تھی جس سے اس کی جسمانی عذیت انتہا کو پہنچ چکی تھی لیکن پانی کی پیاس کا اظہار کرنے سے پہلے اس نے اپنے سلیبی مشن کی تکمیل کو جان لیا تھا یہاں لفظ جان لیا بڑی دلچسپی کا حامل ہے اس کے لیے یونانی لفظ ایڈوس استعمال ہوا ہے جو یونانی زبان کے بنیادی فیل اویڈا کا زمانہ ماضی مکمل ترقیبی ہے جو اپنے اندر مختلف معنی سموئے ہوئے ہیں یعنی ایڈوس سے مراد کسی چیز کو یاد کر کے سمجھنا یا جاننا بہوش و حواس ذہن کا استعمال کر کے فیصلہ کرنا کام کر لینے کا مکمل علم یہ لفظ خدا من یسو مسیح کے انتہائی جسمانی دکھ میں بھی اس کی ذہنی حالت کو خوبصورتی سے پیش کرتا ہے کہ یسو مسیح اپنے آخری وقت تک دماغی طور پر بلکل ٹھیک حالت میں تھا اور خوب سوچ کر اور یہ یاد کرتے ہوئے کہ بنینوں انسان کے کفارے کا کام تو مکمل ہو چکا ہے لیکن کلام مقدس کے ایک نمشتے کا پورا ہونا بھی باقی ہے تو یہ کہا کہ میں پیاسا ہوں خدا من یسو مسیح کی زمینی زندگی کا مطالعہ کرنے سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ اس کی پیدائش اور صلیبی موت تک کے تمام واقعات کلام مقدس کے مطابق تھے اس نے کلام مقدس کو اپنے زندگی میں عالی اور افضل درجہ دیا پانچوں کلمہ میں پیاسا ہوں یہ بھی پرانے اہدنامے کی ایک پیشین گوئی کی تکمیل ہے خدا من کے کلام میں لکھا ہے ضبور ضبور نمبر 69 کی تیسری آیت میں میں چلاتے چلاتے تھک گیا میرا گلہ سوک گیا اور ایک اور جگہ پر اسی طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ میری پیاس بجانے کو انہوں نے مجھے سرکا پلایا ہم دیکھتے ہیں کہ صلیب پر چھے گھنٹے تک شدید درد اور تکلیف کے باوجود بھی خدا من یسو مسیح نے کلام مقدس پر نگاہ رکھی اور اپنی موت اور زندگی میں اسے مقدم رکھا یہاں ہم سب کے لیے ایک روحانی اصول بنتا ہے کہ تاویز گھنڈے قبر پرستی مزار پرستی جادو گری بد پرستی انسان پرستی ورد خانی فال گیری پیر پرستی دوکے بازی اور اس طرح کے دیگر غیر مسیحی عوامل کو ترک کر کے خدا من یسو مسیح کی طرح اپنے دکھوں اور پریشانیوں میں کلام مقدس ہی کو اول درجہ دیں اور خدا مند کے بندہ دعوت کے ساتھ مل کر کہیں میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ میں تیرے خلاف گناہ نہ کروں اب اگر ہم اس کے مجازی معنوں کو دیکھیں تو سب سے پہلی بات تو یہ بنتی ہے کہ کیا ہمارے نجات دہیندہ خدا مند یسو مسیح نے یہ کہہ کر میں پیاسا ہوں اپنے دکھ درد میں آسانی پیدا کرنی چاہیی یا وہ پانی مانگ کر اپنی زندگی میں اضافہ کرنا چاہتا تھا اگر ایسا ہوتا اگر ایسا ہوتا تو وہ اپنے دکھوں میں کمی کرنے کے لیے صبح نو بجے پیش کی جانے والی پت ملی میں کو استعمال کر لیتا پی لیتا اور اپنی موت کو آسان بنا لیتا وہ تو رضا کرانا طور پر سب کچھ برداشت کر رہا تھا کیونکہ اس کے دکھ خدا کے جلال اور بنین و انسان کے گناہوں کے کفارے کے لیے تھے پھر ہم دیکھتے ہیں یونانی زبان میں استعمال ہونے والا لے گے لفظ جس کا مطلب ہے اس نے کہا جو زمانہ حال جاری میں لکھے گئے ہیں یعنی کوئی ایسا کام جو ایک وقت میں شروع ہو اور مسلسل جاری رہے یہاں لے گے ڈپسو سے مراد یہ ہے کہ وہ کہہ رہا ہے میں پیاسا ہوں جس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ وہ آج بھی پیاسا ہے کہ میں پیاسا ہوں اگرچہ آج وہ پانی کا نہیں بلکہ اپنے دلوں کی محبت اور خلوص کا اپنے خون خریدوں کے ساتھ رفاقت رکھنے اور گنہگاروں کی نجات کا پیاسا ہے آج ہم گنہگار اپنے گناہ کو ترک کر کے اپنی زندگی یسو مسیح کے ہاتھ میں دے کر اس کی پیاس بجا سکتے ہیں وہ ہماری زندگیوں کا پیاسا ہے خدا مند یسو مسیح پانی مانگ کر دراصل زندگی کے اس پانی کو متعرف کرانا چاہتا ہے جو اس کے پاس ہے یوہانہ کی انجیل کے چوتھے باب میں اس سامری عورت سے کہا مجھے پانی پلا اور سامری عورت نے جواب دیا تو یہودی ہو کر مجھ سامری عورت سے پانی کیوں مانگتا ہے اب یسو سے کیا جواب دیتے ہیں یسو نے جواب میں اسے کہا اگر تو خدا کی بکشش کو جانتی اور یہ بھی جانتی کہ وہ کون ہے جو تجھ سے کہتا ہے مجھے پانی پلا تو تو اس سے مانگتی اور وہ تجھے زندگی کا پانی دیتا زندگی کا پانی دینے کا دعوے دار آج خود پیاسا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں پیاسا ہوں لازم ہے کہ میں اور آپ اس کی پیاس بجھانے کے لیے اپنی زندگی اس کے سپورد کریں تاکہ ہمارا شمار ان مسلوب کرنے والوں میں نہ ہو جنہوں نے اسے سرکے میں بھگوئے ہوئے سپنچ کو زوفے کی شاخ پر رکھ کر اس کے موں میں لگایا یہ نہ صرف اس کی شان کے خلاف غستاخی تھی بلکہ ایک سنگین گناہ بھی تھا مقدس سرل کے مطابق انہوں نے اسے تازہ دم کرنے کی بجائے اس کی عذیت اور ذلت میں اضافہ کیا لیکن میرے عزیزو بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی کیونکہ یہ سیگہ جاری ہے تو وہ آج مجھ اور آپ سے بھی تو یہی تقاضہ کر رہا ہے کہ میں پیاسا ہوں تمہاری زندگیوں کا تمہارا آج ہمارا کے رد عمل ہے کیا ہم اسے ان یہودیوں اور رومیوں کی طرح زلیل کر رہے ہیں اسے نیچہ دکھا رہے ہیں یا اس کی پیاس کا انتظام کر رہے ہیں یسو مسیح کی پیاس پر ہمارا رد عمل ہماری زندگیوں کے لیے میٹر کرتا ہے مسیحیوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کے ان الفاظ پر دھیان دیں میں پیاسا ہوں خداوند یسو مسیح کے ان الفاظ کو اگر ہم مجازی معنوں میں لیں تو ان کی بازگشت آج بھی ہمارے کانوں میں گونج رہی ہے جسے ہر سال مبارک جمعے کے موقع پر دہرایا جاتا ہے سوال یہ ہے کہ بحصیت مسیحی ہمارا اس کے لیے کیا رد عمل ہے میرے عزیزو میرے عزیزو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مسیح یسو جو زندگی کا پانی ہے وہ ہم سے کیوں پیاس کا تقاضہ کر رہا ہے وہ کیوں یہ الفاظ استعمال کر رہا ہے کہ میں پیاسا ہوں ہمیں اس کے زندگی کے پانی کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے یسو مسیح ہمارے دکھوں کا مدعوہ ہے یسو مسیح حقیقی آرام ہے اور آج وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی اس آواز کو سنیں کہ میں پیاسا ہوں تو اس سے ہمیشہ کی زندگی کا پانی پائیں دکھوں کی آزادی پائیں رہائی پائیں اور حقیقی آرام میں داخل ہوں جس طرح سے وہ ہمیشہ خدا کی قربت میں رہا وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی قربت میں رہیں ہم اس سے زندگی کا پانی پائیں اور ہم برکت پائیں خدا مجھے اور آپ کو ایسا ہی کرنے کی توفیق اطاف فرمائے تاکہ خدا مند یسو مسیح کی یہ پیاس جس کا اظہار وہ پانچویں کلیمے کے ذریعے سے کرتا ہے باقی نہ رہے خدا مند آپ سب کو برکت دے